آجیے دوستو اتاری ہیلٹ کیئر میں آپ کو سواگت ہے خیر مقدم ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے انساء اللہ آپ سب پھیلے سو ہوں گے دیکھیں اتاری ہیلٹ کیئر سے آج تک جو بھی دوائیاں پہنچائی جاتی ہیں انہیں استعمال کر کے آپ پائدہ اٹھا رہے ہوں گے تو آجیے دوستو آج میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جن لوگوں کے دمے کی شکایت ہے دیکھیں دمے کی شکایت اکثر لمبے سمیت تک خانسی کا رہنا خانسی کے کاراں اکثر جب لمبے سمیت تک خانسی ہماری رہتی ہے بنی رہتی ہے تو اس کے کاراں ہمارے فیپڑے جو ہیں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں یعنی کی فیپڑے ہمارے سکڑ جاتے ہیں جب سکڑ جاتے ہیں تو ہمارے جو سانس لینے کی پرکریہ ہوتی ہے سانس لینے کی یعنی کی اس کے کاراں پچک جانے کے کاراں سانس ہمیں بھرپور طریقے سے ہمارے فیپڑے کام نہیں کرتے تو ہمارے ٹھیک سے سانس نہیں لے پاتے ہوں تو دوستو صرف آپ کو دمے میں راحت دلانے کیلئے ایک چھوٹا سانس کا آپ لوگوں کی خدمت میں حاجر کر رہا ہوں جس سے آپ کی دمے کی شکایت انسان اللہ بہت جلدی ختم ہو جائے گی تو دیکھیں دوستو ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں سب سے پہلے حلدی لینی ہے حلدی جو لینی ہے حلدی کی جو گانٹھے لینی ہے وہ پرانی آپ کو رکھی ہوئی کہیں سے لینی ہے ٹھیک ہے یا تو کسی پنساری کے پاس مل جائے یا جیسے بھی آپ کو تلاس کرنی ہے آپ پرانی حلدی تلاس کر لیں ٹھیک ہے آپ اس کا پوڈر بنالیں پوڈر بنانے کے بعد آپ 20 گرام کا پوڈر بنا کر رکھ لیں ٹھیک ہے اور آپ اگر 20 گرام حلدی لیتے ہیں تو 40 گرام آپ کو سہد لینا ہے آپ کو سہد بھی ایسی تلاس کرنا ہے جو کہ پرانا کہیں پر رکھا ہوا ہو ٹھیک ہے آپ دونوں چیزے اگر پرانی پرانی مل جائے تو آپ دیکھنا اس کا ریجلٹ کتنا بہترین ریجلٹ آپ کو ملے گا دمے کی سکایت آپ کی بہت جلدی ختم ہو جائے کیکہ یہ سانس پھوننا یہ کھل کھل کرنا یہ ساری سمجھیاں آپ کی بہت جلدی ختم ہو جائے تو دیکھیں دوستو میں ایسی طرح کی جانکاریاں دیتا رہتا ہوں پرگلے ویڈیو ملتا ہوں نئی جانکاری کے ساتھ تب تب کے لئے اجازت دیجئے